مانی پور میں عراج اکتہ تھی کی نہیں تھی آپ نے تین کر رکھا ہے اور آپ کو سننا نہیں چاہ رہی ہیں پریم شکلہ میں سے آپ کیا سننا چاہ رہی بتائیے آپ نے کہا پنجاب میں عراج اکتہ ہے میں سیدھا سا راکھوں تھی ہوں مانی پور میں عراج اکتہ تھی کی نہیں تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پسٹ بھومکہ بتا رہا ہوں عراج اکتہ کو نینتریت کرنے کے لیے آوشت قدم وہاں اٹھائے گئے عراج اکتہ فیل نے نہیں دیا گیا ویلکم ٹو ہلر مڈیا دوستوں اس ڈیبیٹ میں ہم پترکار گریمہ سنگھ اور بھاج پا پروکتہ پریم شکلہ کے بیچ تیخی بحث دیکھنے والے ہیں اینکر گریمہ سنگھ سوال پوچھنے والی پترکار ہیں اور جب بھاج پا پروکتہ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں انہیں پانی پینے تک کی نوبت آ جاتی ہے یا پھر کانگریس رونا شروع ہو جاتا ہے دیکھئے گریمہ سنگھ کی دھاردار پترکاریتا والا یہ ڈیبیٹ پریم شکلہ چٹھی کا جواب نہیں دیں گے مکہ منتری بھگوان تمان تو راشترپتی شاسن لگا دیں گے آپ سمویدھان میں آرٹیکل 356 کی ڈیفینیشن میں یا سیچویشنز جب جب 356 لگایا جا سکتا ہے یہ کئی نہیں لکھا کہ مکہ منتری چٹھی کا جواب نہ دیں تو آرٹیکل 356 ایمپوز کر دیا جائے یہ کون سی دھمکی بھائی اب یہ بجا آئے گا نا بیڑو اس کا اتر تو آدھرڑی راجبھون راجبھون ہی دے سکتا ہے اس کا اتر بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتا کو نہ دینے کی آبشکتا ہے نہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتا سے یہ پرشن ہو سکتا ہے نہیں راجبھون کو اپوائنٹ کون کرتا ہے راجبھون کو اپوائنٹ تو کندر سرکار ہی کرتی ہے راجبھون کو پتر اچار کرنے کا عدیکار ہے کی نہیں سرکار کس کی ہے سر سرکار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے کیا بات کر رہے ہیں سر سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے کی نہیں لیکن میں صحیح بات کر رہا ہوں میں صحیح بات کر رہا ہوں صحیح بات کر رہا ہوں اب راج بھوان کونسا نینے کیوں لے رہا ہے اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ کیسے کوئی جواب دے سکتا ہے کیسے سمبھو ہے آپ کا انٹرٹینمنٹ چینل جو ہے لے سی پر کیا چل رہا ہے لے سی پر کیا چل رہا ہے لے سی لائن آف ایکچول کنٹرول دوزار بیس سوا کیا چل رہا ہے اس پر بی جے پی کا پروکتہ اوفیشلی کہہ سکتا ہے جو کہ انٹرناشنل میٹر ہے لیکن ہر لیکن پنجاب کی راجب پال کیا کہیں گے جو جانکاری ہوگی نہیں سرکار جو جانکاری نہیں میں اسی نہیں سرکار کی دوارہ جو اپلت جانکاری ہوگی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ دے سکتا ہے تو اس بارے میں جانکاری نہیں بندگاری لال پروہ 356 کی ویدیش منترالے کی جانکاری بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے سر بندگاری لال پروہ 356 کی دے رہے ہیں کونسٹیٹیوشنل پوسٹ پر بیٹھے ہیں کیا جو دھمکی بندگاری لال پروہت نے چٹھی کے ذریعے دی اس کو میں کونسٹیٹیوشنل مانوں یا کونسٹیٹیوشنل مانوں یہ دھمکی آپ کا شبد ہے پڑ دیتیوں سر میں دھمکی جو ہے یہ آپ کا شبد ہو سکتا ہے پڑ دیتیوں انہوں نے جو اپنا دائیت تو ہے پڑ لیا میں نے پڑ لیا پتر پڑ کے آیا سنا دیجیے دھمکی کیسے ہوگا بتائیے اگر پڑ ہی لیا ہے اپنے تو شبد میرے سامنے رکھے ہوئے سنا ہیے اچھا مجھی کو سنانا ہوگا نہیں بتائیے دھمکی کیسے ہو گیا ایک پترہ چارے دھمکی کیسے ہوگا سن لیجیے سر اس سے پہلے کی میں سمیدھانک تنطر کی وفلتہ کے بارے میں انوچھے 356 کے تحت بھارت کے راشتفتی کو ایک رپورٹ بھیجنے اور IPC کی دھارہ 124 کے تحت اپرادی کرروائی شروع کرنے کے بارے میں نرنے لوں اس سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے دوارہ لکھے گئے پورو پتروں کے تحت مانگی گئے اپیکشت جانکاری بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ باقی دشاں میں اٹھائے گئے قدموں کے سمبند میں بھی جانکاری موہیا کرائیں یعنی کہ چٹھی کا جواب نہیں دینے پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس دارہ 356 کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے یہ تو نوٹیس ہے بہت سمپل بات ہے یہ یہ تو راجپال کا جو ادھکار سمویدانک جو ان کا دائرہ ہے ایک انہوں نے مکہ منتری سے پترہ چار کیا مکہ منتری ان پتروں کا اتر نہیں دے رہے ہیں آنو چھے 356 میں ان کو رپورٹ بھیجنے کا ادھکار ہے اگر اس کا جکر کر رہے ہیں تو کیا گلت کر رہے ہیں یہ ان کے ادھکار اکشتر میں ہے جہاں تک بات آنو چھے 356 لگانے کی ہے شکلا جی بڑے بھولے بنتے ہیں جتنے بھولے آپ ہیں جتنے بھولے بنتے ہیں نہیں مجھے میری بات رکھنے دیں گے مجھے لگتا ہے نہیں اپنے کہا سامان پری پارٹی ہے راجپال کے ادھکار کشتر میں آتا ہے تو میں پھر سے پڑھوں کیا کہ article 356 میں کن کن پریستیتیوں میں راشترپتی شاسن لگتا ہے تو راج جیپال کو بھی یہ جانکاری نہیں ہوگی ایسا تو ہو نہیں سکتا میں نے پڑھ لیا ہے اس کو پڑھ لیا ہے اس کو ہاں ہوگی ان کو جانکاری انہوں نے اپنے کشتر میں دیا ہے اپنے ادھکار کشتر میں اگر کہیں نشیلے پدارتوں کا کاروبار چل رہا ہے میڈیکل سوپس میں نشیلے پدارت مل رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری مانگی جا رہی ہے مکہ منتری مہود آنکار بس نہیں دے رہے ہیں وہ اراجکتہ پر آمادہ ہیں تو سمیدھانک پد پر بیٹھا جاتی کینڈر کو ریپورٹ بھیجنے کے لیے انو چھے 356 کے اپنے ادھکاروں کا جکر کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دے تو یہ الوکتہ انترک ہو گیا یہ تو بھائی مانیپور میں اراجکتہ تھی مانیپور میں جس کو سپریم کورٹ نے سلام کیا جس کو آپ کی راجپال نے کہا کہ زندگی بھر میں اترین انسا نہیں دیکھ مانیپور میں اراجکتہ تھی نہیں وہ ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے لیڑنے کے بعد شروع بھی ہوا اس کے لیے ہائی کورٹ کو ذمہ دار کہ دے گا مانیپور میں اراجکتہ تھی مانیپور میں سمیدھانک دھچا ہائی کورٹ کے آدھے کے بعد ایک جگہ مانیپور میں اراجکتہ تھی آپ نے تیع کر رکھا ہے اور آپ کو سننا نہیں چاہ رہی ہیں آپ نے کہا پنجاب میں اراجکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سپسٹ بھومکہ بتا رہا ہوں آراجکتہ کو نینتریت کرنے کے لیے آوشک قدم وہاں اٹھائے گئے آراجکتہ فیل نے نہیں دیا گیا اور یہ راجکتہ کو لگتار فیلانے کا کام کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ کانون ویوستہ ہے نہیں کہیں تو وہاں تھی 356 کی بات کیوں نہیں آئی ہاں وہ اس لیے کہ وہ کانگریس کی جمانے میں وہ دلی نہیں رہی تھی کیونکہ صحیح راجپال نے صحیح کہا کیونکہ انہوں نے راجیو گاندھی کا کرور کال نہیں دیکھا تھا انہوں نے جوہاں لال لہروں کا کرور کال نہیں دیکھا تھا انہوں نے کانگریس کے 90 سرکاروں کو برخاست کر کے 356 کا درپیوگ نہیں دیکھا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے آج تک 356 کا درپیوگ ایک بار بھی نہ اٹل جی کی سرکار میں کیا ہے نہ موڈی جی کی سرکار میں کیا ہے 356 میں نوٹس بھیج دی گئی ہے تو لوگ سر دھننے پر آمادہ ہیں جنہوں نے 90 سرکاریں جنہوں نے برخاست کر دی اور سپریم کورٹ کو جن کے بارے بار بار کہنا پڑا کہ آپ الوک تانترک اسم میدانی ککرٹ کر رہے ہو ان سب کے ساتھ سرمے سرملا کر لوگ 356 کے ایک نوٹس پر جو ہے سر دھننے پر آمادہ ہیں یہ ایک ایسا یگ تھا کانگریز کا بربر یگ جب سرکاروں کے برخاست کیے جانے کے باوجود آپ کوئی مہن ساتھ لیتے تھے لوگ چرچہ نہیں کرتے تھے جواب نہیں دے پا رہے ہیں جواب نہیں دے پا رہے ہیں سپریم کورٹ نے اسلام کیا راجے سرکار کو سپریم کورٹ نے اسلام کیا راجے پال نے کہا کہ ہنسا نہیں دیکھیں لیکن 356 کا ذکر وہاں نہیں آیا پنجاب میں 356 کا ذکر لے آتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے ایک تو ہم نہیں لا رہے ہیں پہلی بات گریما سنگ جی اتنی بھی سمجھ آپ کو رکھنے ہو بھی وہ راج بھون لارا راجے پال لارے ہیں جو راجے پال کے اندر کے پرکار پوائنٹ کرتی ہے سممیدانک ویوست تھا ان کو دی گئی ہے سممیدانک پت پر بیٹھے ویکتی ہیں اور میں راجے پال کا پروکتہ نہیں ہوں اس لیے اس پرسٹ کا مجھ پر کوئی یہ پرسٹ جو ہے مجھ پر لاغو نہیں ہے ایسے پہلی بار ایسے پر لاغو نہیں ہے ہے آپ کو گریمہ جی کرپا کر کے بتائیے اس دن سے پہلی بار آشت پتیشاہ آپ بتائیے پریم شکلا اور کیرل میں لگا اور جب لگا تو رام کرشن جو ہے رام کرپولا رام کرشن راو اس میں راجپال تھے اور راجپال مہودا سے ریپورٹ مانگوائی گئی کانگریس پارٹی میں شریمتی سونیا گاندھی کے جو دادا سوزور تھے فیروز گاندھی فیروز گاندھی نے باقاعدہ کانگریس کی بیٹک میں تتکالین کانگریس ادھیکشہ شریمتی اندیرہ گاندھی کو ہٹلر کہا پریم شکلا میں یہ نہیں سمجھ باتی کئی بار کیا بی جے پی کے پروکتہ ہیں یا کانگریس کے پروکتہ ہیں کانگریس کی پروکتہ بیٹکی ہیں میرے تو یہاں تیسو چھپن کے نوٹس میں اگر بیضا سمجھ دھانک شکتیاں کا غلط استعمال کیا تو دوزار چودہ میں ویپکش کا پت نہیں ملا کانگریس کو مانیے کہ دوزار سولہ میں آپ نے اترہ کھڑنے میں جو کیا وہ غلط تھا اسمجھ دھانک تھا سپریم کورٹ میں آپ کو آئینا دکھایا مانیے کہ مہاریشت میں جو آپ نے کیا وہ اسمجھ دھانک تھا ہم نے کوئی اسمجھ دھانک کارے نہیں کیا ہے ہم نے کوئی اسمجھ دھانک کارے نہیں کیا ہے سب سمجھ دھانک کے انروپ کیا ہے لوگ تنتر کو سشکت کرنے کے لیے کیا ہے ہم لوگ تنتر اور سمجھ دھان میں فشوا سٹھنے والے اور اسی لئے اترہ کھڑ میں سپریم کورٹ اترہ کھڑ کے ماملے میں سپریم کورٹ دوزار سولہ میں یہ کہتا ہے کہ ہری شرعوت سرکار کو بہومت ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور پھر ہری شرعوت بہومت اپنا ثابت کر دیتا ہے راشتر پتی شاسن آپ کو ہٹانا پڑتا یہ دوزار سولہ کی صرف ایک بانگی میں بتا رہے ہو مزا آیا تو ساتھیوں امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیبیٹ پسند آیا ہوگا پترگار کے سوال پر ایک بھی جواب جو آپ کو سنتوشت کرا ہو مجھے تو یہی لگا کہ پریم شکلہ جواب سے بچ کر اور پھر کانگریس کا راگ علاپ کر سیدھے طور پر بچتے دکھے آپ کو کیا لگا اس ڈیبیٹ میں کیا سمجھ آیا کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ویڈیو پر کومنٹ ضرور کیجئے گا